نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ وسلم مولانا محمد وعلا علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام محبوب سبحانی کے ساتھ آپ کی مذبان نورید فاطمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور یہ نورانی ذکر ہے اس ذات پاک کا جن کو محبوب سبحانی کہتے ہیں جن کو غوث سمدانی کہتے ہیں جن کو قطب ربانی کہتے ہیں یعنی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کا آج ہم بات کریں گے آپ کے زہد و تقوی سے متعلق آپ کو اولیاء کا امام بنایا گیا تو آپ کا زہد و تقوی بھی اس مقام تک پہنچایا گیا کہ جو امامت کو یقیناً ایسا ہی زہد و تقوی چاہیے تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تمام ان اعصاف کے امین تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے گئے مگر آپ نے دین میں کل کا تصور دیا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف عبادات صرف نماز روزہ حج زکاة یہ زود و تقوی ہے یہ دین ہے یہ عبادات ہیں مگر نہیں آپ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کی تعلیمات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقوی دراصل ہے کیا ورا ہے کس چیز کا نام اس کے مدارج کیا کیا ہیں عوام کا تقوی کیا ہے خواس کا تقوی کیا ہے اور خواس الخواس کا تقوی اور اس کے درجات کیا ہیں آپ کی زندگی سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں آپ کی تعلیمات کیسے ایک عام مسلمان کو متقی پرہیزگار اور مومن بنا سکتی ہیں گے اور اس پر بات کرنے کے لیے آج سٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو سکولرز تشریف فرما ہے ان سے آپ کا تعرف کرا دوں تشریف فرما ہے میری پہلی مہمان محترمہ قراتلین فاطمہ صاحبہ بہت شکریہ قراتلین آپ تشریف لائیں آپ کے ساتھ ہیں محترمہ گلشن ارشاد صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں اور ہماری بہت پیاری ناد خان جن کو میں اس لیے پیاری کہتی ہوں کہ یہ صرف ظاہراً اللہ کریم نے ان کو حسن صورت نہیں دی بلکہ حسن آواز کے ساتھ ساتھ ان کو عشق کی دولت بھی اللہ تعالی نے عطا فرمای ہے زرمینہ ناصر علی زرمینہ آپ سے آپ کو خوش آمدید آپ کا بھی شکریہ اور آپ سے ہم ہر روز کی طرح آخر میں حضور غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقوت ضرور سنیں گے جی قراتلین تقویٰ ہے کیا تقویٰ کو اگر ہم ڈیفائن کریں ایک لائن کے اندر ایک جملے کے اندر تو تقویٰ ایک راستہ ہے ایسا خاردار راستہ کہ جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہیں اور متقید کسے کہتے ہیں کہ جو اس تقویٰ کے راستے پہ خود کو بچا کے چلتا ہے اس خاردار راستے ہیں اور حضور غوث آزم کے تقویٰ پہ اگر ہم بات کریں تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ آج کے ہمارے جتنے بھی اولیاء اور جتنے شیوخ اور پیران ہم ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم حضور غوث آزم کی زندگی پہ نظر ڈالیں تو آپ ہما وقت باوضوع رہتے سبحان اللہ آپ کے پندرہ سال ایسے گزرے کہ آپ عشاء کے بعد الحمد سے قرآن شروع کرتے اور صبح فجر کے وقت پہ وہ ناس پہ ختم کر دیتے پندرہ سال اس طرح گزرے کلشن آپ بتائیے کہ حضور غوث آزم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ اور زہد جیسے میں نے بات کی کہ ایک روایتی سا تاثر ہمارے ہاں ہے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے گا وہ زیادہ متقی ہے چاہے وہ اندر کھانے رشوت لے رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے چگلی کر رہا ہے غیبت کر رہا ہے کیا متقی کے احصاف آپ کی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہے جی بہت شکریہ نورید حضور غوث آزم سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یقیناً آپ تقویٰ کے امین بھی ہیں اور تقویٰ کی خیرات تقسیم کرنے والے قاسم بھی ہیں آپ کا جو تقویٰ ہے تقویٰ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تقویٰ بچنا خوف کی کیفیت بھی اس میں ہوتی ہے خشیت بھی ہوتی ہے اور تقویٰ در حقیقت انسان کو بہت سے رضائل سے بچاتا ہے حضور غوث آزم کی تعلیمات کی روشنی میں جو تقویٰ ہے تقویٰ فی الحقیقت ایک ایسی صرف نماز روزہ حج یا جو ظاہری آمالے دنیاوی دین کے ہیں مذہب کے ہیں وہ بجا آوری کر دینا اس میں نہیں آتا یعنی صرف رسومات کا نام دین نہیں ہے نام نہیں بلکہ دین جس طرح کے اسلام is a complete code of life تو تقویٰ بھی ان تمام دائرہ کار کو complete کرتا ہے یعنی ہمارے موں میں جانے والے نوالے سے لے کر آپ دیکھیں ہماری چلنے تک لین دین معاملات حضور غوث آزم جی جی حضور غوث آزم کا پہننا اور نہ آپ کے بارے میں آہ ملتا ہے کتب میں کہ آپ بہت مہنگی اسی ہزار تک کے آہ بنی ہوئی اور جس میں سونے کی تاریں لگی ہوتی تھی یا آہ بہت مہنگی کبا بھی آپ زیبت تن کرتے مگر تقویٰ کا عالم یہ تھا کہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں گریہ و بکا کا ایک عالم ہوتا جو سننے والے بھی آپ سے تقویٰ کی خیرات لیا کرتے تھے تو جو تقویٰ ہے وہ اس کے ایک متقی کے خصائص یہ ہونے چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی عبادات کو اپنے دنیاوی ظاہری آمال کو بلکہ وہ اپنے ہمسائیوں کے حقوق کی بات کی جائے تو وہ بھی اس میں تقویٰ کی دائرے میں آتے ہیں وہ ادا کرنے والا ہو اپنے اخلاقیات اس کی زبان جو ہے وہ شر انگیزی سے محفوظ رہے اس کی آنکھ ایسی بات نہ ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ سے اس کا تعلق یا غیر سے اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑ دے اور اللہ سے تعلق توڑ دے یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے قرآن بات کر رہی تھی کہ خاردار راستے سے اپنے دامن کو بچا کے گزرنا ہے تمام عوامر اور تمام نواہی کا خیال رکھنا ہے اچھا قرآن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ حضور غصر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن میں ہی زہد و ورہ کی اگر ہم بات کریں کہ روزہ آپ کی ولادت ہوتی ہے اور انتیس رمضان کو لوگ جو ہیں وہ ان کو رویت حلال کا شک پڑتا ہے کہ بادل ہے آج پتا نہیں چاند نکلا نہیں نکلا روزہ ہے یا عید ہے تو وہ عبداللہ سومئی کے نواسے کے گھر آ جاتے ہیں اور وہ فاطمہ ام الخیر رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا بچے نے دودھ پیا ہے تو آپ کا تقویٰ یہ ہے کہ آپ وقت کے امام اس وقت بھی ہیں جب آپ ابھی ماں کی گود میں ہیں تو آپ کے زہد و ورہ کا کیا عالم تھا آپ کے زہد و ورہ کا یہ عالم تھا جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ بچپن میں ہی آپ رمضان کے روزے رکھتے تھے اور یہ بات جو ہے بہت مشہور ہو گئی اور سب نے کہا سادات کے گھر ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جب تک روزہ افطار نہیں ہو جاتا تب تک دودھ نہیں پیتا تو یہ اللہ کے ہم منتخب شدہ ولی تھے پیدائشی ولی اور جب ہم ان کے زہد و ورہ کا عالم دیکھتے ہیں تو پوری رات عبادت میں گزرتی ہے رب کو مناتے ہیں زہد و ورہ کرتے ہیں اور آپ کی طبیعت میں اس قدر نرمی تھی کہ آپ کو ذرا ذرا سی بات پر رونا آجاتا تھا اور رکت تاری ہو جاتی تھی خدا کے خوف سے جی بلکل رقیق القلب تھے اور پھر پورا دن آپ جو تھے وہ باز فرماتے تھے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے اور دل میں درد ایسا تھا کہ کسی بھوکے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے تھے غریب کی جو ہے غریب غریبی دیکھ کر رونا آجاتا تھا اور پھر فقیر کی ایسی آو بغت کرتے تھے کہ فقیروں کے عیش ہو جاتے تھے اور آپ فرماتے ہیں پچھلے پروگرام میں میں نے یہ کوٹ کیا کہ آپ فرماتے ہیں میرے پاس پوری دنیا کی دولت آجائے تو سب سے پہلے بھوکوں کو کھانا کھلاؤں اپنے موں سے نوالا نکال کے بھی آپ کہت کا بھی واقعہ اپنے پچھلے پروگرام میں شاید کوٹ ہوا ہو کہ کہت پڑھ گیا کسرا والا واقعہ جب آپ کو حاجت بھی تھی تب بھی آپ نے ضرورت بندوں کو اپنے موں سے نکال کے نوالا جو بچپن کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں میں تو کل بھی اپنے پچھلے پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے ہمارے سائلے بس میں کسی وقت یہ روحانی کہانیاں ہوا کرتی تھی کہ ہم دوسری جماعت کی اردو کی کتاب میں ہم نے پڑھا سچ بولنے کی یہ یہ کہانی اور یہ فضیل ہے کہ اس میں بھی اب آپ کو خوف بھی ہے سفر بھی ہے زادہ راہ بھی وہی ہے وہی چالیس دین آ رہے جو ماں نے گدری میں سیدھی ہے مگر عالم یہ ہے اپنی ماں سے کمٹمنٹ کی ہے کہ سمیشہ سچ بولوں گا اور اپنے وعدے کا حیاء ہے کہ آپ نے اس وقت میں بھی مال کی پرواہ نہیں کی اور نظر مسبب پر ہے ایڈ کر لیں توقل اللہ صرف اللہ پر توقل وہی بات کے نظر مسبب پر ہے اسباب پر نہیں ہے جی گلشن آپ کی عبادات کا جب ہم احوال پڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی عبادات میں بھی کوئی ثانی دور دور تر کاغے پیچھے ہمیں نظر نہیں آتا آپ کی عبادات کا ایک طویل جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایسی روایات ہیں اور آپ کے ملفوزات ہیں جن کو اگر ہم سامنے رکھیں تو آج کے مسلمان کے لیے کیا اس کے اندر سے سبق نکلتا ہے کس طرح عبادت کرنی چاہیے کہ بندہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ جو واقعی نائبِ الہی بن جائے بلکل حضور غوثِ آزم رحمت اللہ علیہ آپ کی جو عبادت کا ایک عالم تھا اس کو اگر وہ واقعہ آپ یقیناً کوڑ ہو چکا ہوگا کہ آپ عبادت اور ریاضت کے لیے آپ جنگلوں میں نکل گئے اور حتیٰ کہ آپ ملتا ہے کتب میں پچیس سال مسلسل آپ سرگردہ رہے راہِ حق کے لیے اور آپ شیخِ طریقت اور شیخِ حق کے لیے آپ نے سفر طے کیا حتیٰ کہ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ آپ حالتِ عبادت میں تھے کہ بادل میں سے آواز آئی اے عبدالقادر آپ سے یہ شریعت اٹھا لی گئی یا عبادت اٹھا لی گئی تو تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ اس وقت بھی ثابت قدم رہے تقویٰ در حقیقت انسان کو ثابت قدمی بھی دیتا ہے یہ ہمیں غوثیت نے سکھایا آپ اسی وقت آپ نے لا حولہ ولا قوتہ پڑھا اور فوراً آپ نے کہا کہ یہ میرا مقام نہیں یہ تو انبیاء اور ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہاں یہ مقام نہیں نصیب ہوا پھر فوراً ہی ایک اور حملہ ہوا اور کہا گیا اسی غیبی دھوئے میں سے آواز آئی یا بادل میں سے آواز آئی اور وہ در حقیقت شیطان تھا شیطان تھا جو حملہ آور تھا کہ آپ اپنے علم کی بنا پر یہاں اس حملے سے آپ بچ گئے تو یہ ایک اور غرور کا حملہ تکبر کا حملہ جس سے ابلیس مردود ٹھہرا آپ نے پھر استغفار کیا اور کہا یہ میرے رب کی عطا کے سوا اور کچھ نہیں یہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ جس نے مجھے بچا لیا اور پھر شیطان نے کہا کہ ستر سے زیادہ اکابر اولیاء کو میں اس جو ہے وہ حملے سے بہکا چکا ہوں تو راتولین یہ تو دیکھیں آپ کی زندگی سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انسان جتا مرضی عبادت گزار ہو جائے اللہ کے فضل کے بغیر وہ بچ نہیں سکتا اور شیطان کا حملہ ہر لمحے اس کے اوپر ہوتا ہے تو پھر کیا یہ نسبتیں نہیں ہیں جو اس کو بچا لیتی ہیں بلکل یہی بات ہے اور آج کل اگر ہم دیکھا جائیں تو جو لوگ کسی نسبت سے منسلک ہوتے ہیں جہاں کسی کی نسبت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں باس سرڈا پیر ہے ہم بچے ہمیں باس مطلب ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ وہ غوث آزم ہو کے امام الاولیاء ہو کے شیطان کے حملے سے نہیں بچ ابھی تک ان پہ شیطان کا حملہ اسی طرح سے ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ رب العزت کے ہاں جو ان کی ریاضت کا مقام ہے اس کے طفیل جو بچ بھی جاتے ہیں تو کہ اللہ پہ توقع کرتے ہیں تو ہم کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ طریقت کی بھی بہت زیادہ تعلیم ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زہد و تقوی ہے کہ وہ پوری رات رب کی یاد میں گزرتی ہے بے شکل یار کو منانے میں گزرتی ہے اور جب دن آتا ہے تو پھر اللہ کی مخلوق کی تربیت میں گزرتی ہے اور پھر جب وعد فرماتے ہیں تو پھر اللہ اس زہد و تقوی کی زبان سے ایسے الفاظ جاری فرماتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ملتا ہے میں اس واقعے کی طرف ہم آتے ہیں ناظرین کرام عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اور عمل بھی کس کا سیدنا غوث العظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا بیٹے اپنا مو کھولئے آپ نے اپنا مو مبارک کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آٹھ مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو چسایا آپ کے مو میں ڈالا پھر اس کے بعد ایک جگہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا علی کرم علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا بیٹے اپنا مو کھولئے اور انہوں نے سات مرتبہ اپنا لعاب دہن مبارک آپ کے مو میں ڈالا اور اس کے بعد حکم ہوا کہ اب آپ لوگوں کو واضح فرمائیے آپ نے سیدنا علی کرم اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آٹھ مرتبہ اپنا لعب دہن مبارک میرے موں میں ڈالا ہے آپ نے فرمایا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی عدب کو پیشے نظر رکھتا ہوں کہ میں ان سے سبقت لے جانا نہیں چاہتا یہ باب المدینہ العلم ہے آج انہی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یہاں وقت ہو ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا محبوبِ سبحانی ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پروگرام محبوبِ سبحانی میں آپ کو خوش آمدید آج ہم ذکر کر رہے ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و ورہ کا قرآن تلین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر ہم مظہر اتم دیکھنا چاہیں تو وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہمیں نظر آتا ہے اس تقویٰ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں عبادات میں آپ کو کمال اور عروج اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا وہاں آپ کے واز میں بھی بہت تاثیر ہوا کرتی تھی کمو بیش ساٹھ یا ستر ہزار کا مجمع معرخین نے لکھا ہے کہ آپ جس کو واز فرمایا کرتے تھے اور آپ کے جو پہلا شخص جو قریب بیٹھا ہے جس طرح آواز اس تک پہنچتی تھی آخری شخص تک بھی ویسے پہنچتی تھی اور چار سو سے زیادہ جو روشنائی اور دوات ہیں وہ آپ کے جو واز کی مجلس ہے وہاں سے اٹھائی جاتی تھی یعنی لوگ لکھتے بھی تھے اور لکھتے تھے تو آج ہم تک پہنچا ہے تو کیا اس زہد کے پیچھے اخلاص تھا جس کی وجہ سے لوگوں پر رکت اور کیفیت تاری ہوتی تھی شریعت محمدی کا مظہر جہاں تک بات کی جائے تو وہ معصوم ان الخطا جو نبی ہیں حضور علیہ السلام آپ کی تقوی کا یہ عالم ہے کہ آپ دن میں سو مرتبہ استغفار کرتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تو معصوم ان الخطا ہیں آپ کیوں اتنی اللہ کے ہاں گریہ و زاری کرتے ہیں اور اس قدر رکت میں رہتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کا شکر نہ ادا کروں کہ اس نے مجھے ایسا بنایا ہے تو آپ مظہر جب دیکھتے ہیں تو حضور غوث آزم کو پھر دیکھئے کہ عبادت میں کوئی ثانی نہیں بے شکر ایون کہ عبادت کا کوئی ایسا طریقہ نہیں جو آپ نے اپنے اوپر لازم نہ کر لیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ کرتے ہیں لازم کر لیا پچیس سال کی ریاضت ہے جس میں یہ لکھنے میں مورخین نے لکھا کہ آپ نے اس پچیس سال میں کسی ایک انسان کو بھی دیکھا نہیں بلکل یکسوئی کا یہ عالم تھا یکسوئی کا یہ عالم اور پھر جنگلوں میں اور اس طرح سے عبادت کی اس کے پیچھے اخلاص تھا زہد و تقویٰ تھا اور پھر جب لعابِ دہن دہنِ مصطفیٰ سے خیرات ملتی ہے اور پھر جب وہ حضور علیہ السلام کا بیٹا لوگوں کو واز کرتا ہے تو پھر اس کی جو تاثیر ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی فلق شگاف صدائیں آتی تھی رونے کی کہ لوگ کوئی مجلس ایسی نہ ہوتی تھی جس میں کوئی گناہگار تائب نہ ہوتا جس میں کوئی نصرانی یا یہودی جو تھا وہ اسلام قبول نہ کرتا اور کوئی مجلس ایسی نہ تھی کہ جس سے لوگ جو تھے وہ اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نہ اٹھتے تھے بلکل ایسا ہے اچھا گلشن ایک جو قراطلین کی بات سے نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ اسلام میں تو رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے وہ تو ایک معاشرت کے اوپر معاملات کے اوپر لوگوں کے ساتھ ملجل کر رہنے پر اور آپ غوصے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی یہی ہیں جر وہ جو پچیس سال کا عرصہ آپ نے عبادت اور ریاضت اور مجاہدے میں گزارا وہ کس وجہ سے تھا دیکھیں نوریت حضور غوصے آزم کی جو شخصیت تھی وہ بڑی ملٹی ڈیمنشنل آسپیکٹ سے خیرات تقسیم کر رہی تھی آپ نے جو سلسلہ آپ کو شکم مادر سے جو ہدایت نصیب ہوئی جو آپ کو ولایت کا مقام نصیب ہوا اس میں درجہ بدرجہ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ بِنَ الْأُولَىٰ کے مزداق آپ کا بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا آپ کا در حقیقت جو جنگلوں میں اور جو اس طرح گزرا وہ ایک استقامت کا تھا آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بڑی کرامت استقامت ہے تو یہ استقامت کا وہ کوہ گران پچیس سال اللہ کے انوار و تجلیات وہ ملاکوتی جو انوار تھے ان میں آپ نے بسر کیے اور پھر آئندہ ساری زندگی جو آپ نے خیرات تقسیم کی اور وہ جو جنگلوں میں آپ کا عرصہ گزرا آپ چونکہ غوث سکا لین ہیں آپ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات میں سے جیسے آپ جنو انس کے نبی تھے اسی طرح آپ غوث سکا لین انسانوں، ہیوانات، چرن، پرن سب پر آپ کے خیرات ہمیں تقسیم ہوتی دکھائے جب ہم ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور ہم ان کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو ایک چیز جو مجھ پر بہت منکشف ہوئی وہ یہ کہ آپ نے مخلوق سے بہت محبت فرمائی اور آپ نے رزق کھانے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ مشتبہ مال کی طرف وہ جو کسرہ کا ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو جو آپ کے والد نے سیب کھایا تھا اور وہ جو ایک تربیت تھی اور وہ جو ایک معاملہ تھا پھر ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں بہواز فرمایا جو تمام مجمع تھا وہ بیٹھا رہا چپ کر کے اس پر کیفیت تاری نہیں ہوئی مگر آپ تشریف لائے آپ نے گھر کا ایک واقعہ سنایا اور لوگوں پر گریہ کی کیفیت تاری ہو گئی اس ان دونوں میں فرق کیا ہے دیکھئے جب حضور غوث عاظم کو اللہ رب العزت نے جو زبان اور جو فریضہ ان کے سپرد کیا تھا وہ لوگوں کے دل پلٹنے کا تھا کیونکہ جب ہم طریقت پر دیکھتے ہیں تو وہ روحانی غزہ دیا کرتے تھے آپ کی ذات ایسی تھی کہ آپ کے تو چہرے کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں پر رکت تاری ہو جاتی تھی اور ان کو خدا یاد آ جاتا سبحان اللہ جب ہم حضور غوث عاظم کی ساری ان تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے باجی نے بتایا بھی ہماری بہن نے کہ بہت ملٹی ڈیمنشنل آپ نے نواز والا ایسپیکٹ اس کو ترک کیا نہ آپ نے عبادت و ریاضت کو ترک کیا نہ آپ نے تعلیم و تربیت کو ترک کیا آپ نے شادی بھی فرمائی شادی آپ کے ماشاء اللہ اولاد ہے آپ نے اپنی وہ زندگی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اس کو بھی لوگوں کے سامنے رول مارڈل بنا کے پیش کیا اور جہاں آئیسولیشن کی بات آتی ہے تو وہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جس طرح سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم غارِ حیرہ کو دیکھیں کہ جب آپ کی بیست سے پہلے حضور اکیلے تشریف لے جایا کرتے اور پھر بعد میں آپ کو یہ درجات ہوتے ہیں کہ جب اولیہ کو ڈیوٹیز اسائنڈ کی جاتی ہیں پھر جب وہ بڑا علم کے اندر محف ہو گئے اور لوگوں کو بس علوم سکھانے لگ گئے تو پھر حضور خواب میں ہے اور کہا کہ میری امت کو واز کرو اب تمہارا درجہ جو ہے وہ ایک وائز تک بڑھا دیا گیا ہے تو پھر ایک اور ذمہ داری دے دی گئی اور پھر اس ذمہ داری کے اندر لوگ گواہ ہیں اور آپ خطبات دیکھیں ان کے اب ویسے ہی ہمیں ملتے ہیں اور وہ جس طرح کے خطبے دیا کرتے تھے اور لوگوں کے جس طرح دل ات سے پلٹ جایا کرتے تھے ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کی گواہی دیتے تھے یہاں تک کہ اس وقت کے جو بغداد کے علماء تھے بہت خوبصورت واقع ہے چند لائنوں میں بتا کے پھر آپ کو جی جی وہ یوں ہے کہ سو فقی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کیونکہ آپ کا چرچہ اس قدر ہو گیا تھا کہ آپ عالم بھی مشہور ہو گئے فقی بھی مشہور ہو گئے ولی بھی مشہور ہو گئے تو جب سو فقہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ذہنوں میں کچھ سوال تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پوچھیں گے حضور غوث آزم پہ اللہ رب العزت نے ان کا راز کھول دیا کہ وہ کس نیت سے آئے وہ جیسے ہی گئے ان کا سارا سارا علم سلب کر لیا گیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ان کے حضور غوث آزم کے سینے سے کوئی نور نکل رہا ہے وہ سب قدموں میں پڑ گئے اور آپ ایک ایک کو اٹھاتے اور گلے سے لگاتے جاتے ہیں یہاں دیکھیں کہ اداوت نہیں ہے آج ہمارے ہاں دیکھیں آپ ایک عالم دوسرے عالم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے پھر اس کو اپنے گلے سے لگاتے جاتے اور وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے کہتے تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے پھر دوسرے کو بلاتے اس کو گلے لگاتے اور فرماتے کہ تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے اس طرح سو کو جواب دیئے اور جب وہ باہر آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور غوث آزم کی بارگاہ میں گئے تو جو جو سوال تھے سب سلب کر لیے گئے اور جب ان کے قدموں میں گرے تو دوبارہ وہ نور ہمارے سینوں میں آگے سبحان اللہ یہ بہت بڑا مقام بے شک گلشن آپ کی جب ملفوزات کو میں پڑھتی ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ورہ جو زہد و تقوی ہے اس کے تین درجات ہیں ایک ہے عوام کی ورہ دوسرا ہے خواس کی ورہ اور تیسرا ہے خواس الخواس کی ورہ عوام کی ورہ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کی رغبت یہ ایک عوام کی زہد و تقوی ہے خواس سے متعلق آپ نے فرمایا کہ اپنے نفس کی خواہشات سے خود کو بچا لینا یہ جو ہے وہ خواس کا ورہ ہے اور پھر تیسرا درجہ جو خواس الخواس کا ہے آپ نے فرمایا نفس کو بھی چھوڑ دیں اللہ لوجہ اللہ آپ کا ہر عمل لوجہ اللہ ہو جائے خیال ہی نہ آئے تو یہ خواس الخواس کی جو ہے وہ ورہ ہے آج ایک عام مسلمان میں اگر اپنے آپ میں بہت گناہگار ہوں میرے لیے کیا سجیسٹ کریں گی کہ مجھے اس تقوی کے میار کو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے دیکھیں جب انسان اس تقوی کے رستے پر قدم رکھتا ہے تو وہ دیفنیٹلی ایک ایسا خاردار رستہ ہے جس کا ہر اٹھتا ہوا قدم آپ کو ایک آزمائش کی طرف بھی لے کے جا رہا ہے پہلا مقام نسبتاً آسان ہے جو جو آپ مقام اور مرتبے میں ابھی تو ہم پہلے مقام پر بھی نہیں پوری طرح پہنچ سکتے ہم کہاں دیکھیں اگر ہم عورتوں کی بات کریں کل کے بات کریں چگلی ہم سے نہیں چھوٹتی زبان کا کسرت سے استعمال جو خواتین کو دوزخ میں لے جانے کا باعث بنے گا اور پھر میراج کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دوزخ کے اندر خواتین کی کسرت دیکھی اس کی کیا وجہ ناشکری خواتین ناشکری کرتی ہیں شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں خاص طور پر کہ مجھے یہ نہیں ملا میں اپنے پہلے بھی پروگرام میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ میں ملا کیا کیا ہے ہم ہمیشہ شکوا کناہ رہتے ہیں کہ میں یہ نہیں ملا کبھی یہ بھی سوچیں پوزیٹیوٹی ہمارے اندر نہیں ہے پھر زبان کا جو ناجائز غلط استعمال ہے وہ ہم خواتین کے اندر کسرت سے ہے تو کیا ابھی آپ سمجھتی ہیں ہم پہلے مقام پر پہنچے ہیں ہم دیکھا ہے مخلوقات میں بھی اس وقت جو ہمارے درمیان اور اردگر لوگ بستے ہیں درجہ پہ درجہ بہت سے ایسے ہیں جو یقیناً ہم سے آگے ہیں سلاسل میں اپنا درجہ تیہ کر رہے ہیں یقیناً وہ لوگ جو ابھی درجہ اولہ پر ہیں میں سمجھتی ہوں اس میں ہم بھی ہیں میں خود اپنے آپ کو اس میں شمار کروں گی اور ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر ہمیں طلب دنیا ختم کرنا ہوگی اور جب انسان اللہ کی طرف راجے ہوتا ہے اللہ کی طرف اللہ کا طالب ہوتا ہے اور جب وہ اللہ کا راشد ہوتا ہے تو پھر یقیناً اس کے اوپر معرفت کے دروازے کلتے ہیں اور یہاں پر میں ایک واقعہ کوٹ کروں گی پھر جب انسان زہد اور ورا پر ایک مقام پر پہنچتا ہے تو حضور غوث آزم کا علیہ الرحمہ کا ایک بڑا واقعہ مجھے یاد آ رہا تھا شیح عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ آپ کی مجالس میں ستر ستر ہزار افراد ہوتے وہ آپ کے آپ کے زانوے تلمس تیہ کرتے ہیں افراد اس میں نہ صرف آمت و ناس ہوتے بلکہ قضاق اس میں آپ معاشرے میں وہ بہکا ہوا طبقہ جن کو کہی راہ حدایت نہیں اور جن کو لوگ دھتکار دیتے ہیں وہ آپ کے محفل میں آپ کے مجلس میں آتے ہیں اور آپ اس مقام پر تے آپ تقویٰ کے اس مقام پر تے کہ نہ صرف خود آپ بچے بلکہ آپ کی نگاہ نے وہی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر آپ کی نگاہ سے وہ قضاق وہ ڈاکو وہ لٹیرے اور وہ چوروں کو تو نے کتب بنایا وہ بہکا ہوا طبقہ بھی فیضیاب اور وہ بھی زاہدین میں پھر شمار کے جانے لگے اچھا کرا تولین ہم اللہ کو کیسے منا سکتے ہیں اللہ کو منانے کے لیے جیسے آپ پہلے بات کریں ہیں خواتین کے کردار کی اور ہمارے لیے تقویٰ کیا ہے ہمیں دیکھنا ہوگا حضور غوث آزم کی والدہ کی طرف تقویٰ ہمیں وہاں سے ملتا ہے کیسے غوث پیدا ہوتا ہے پھر وہ سید زادہ کس طرح رمضان میں بھی رمضان کا احترام کرتا ہے وہ ایام تفولیت کے اندر بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے والد نے سیب کھا لیا پورا ارکھا والا دے کر جب وہ جاتے ہیں خیال گزرا کے پتہ نہیں اجازت کے بغیر کھا لیا گناہ گار نہ ہو جاؤں تو شرط کیا رکھتا ہے مالک کہ میری بیٹی سے نکاح کرو وہ گنگی ہے وہ بحری ہے اور وہ معذور ہے وہ چل نہیں سکتی تو آپ اس سیب کے حساب کے اندر اس کا بدلہ چکانے کے اندر سزا کے اندر آپ یہ شرط کو قبول کرتے ہیں اور آپ نکاح کر لیتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں بیوی تو چلتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے بولتی بھی ہے سنتی بھی ہے اب میں بتاتی ہوں کہ تقویٰ کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ گنگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم نے اس کی آواز نہیں سنی اور یہ اندر اس لیے ہے کہ اس نے کبھی غیر مرد کو شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا کسی کو دیکھا نہیں اور یہ جو معذور اس لیے ہے لنگڑی اس لیے ہے کہ یہ کبھی بغیر کسی مقصد کے گھر سے باہر نہیں گئی یعنی آپ کے تمام جسمانی آزا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سابع ہو جائیں اور وہ عوامر اور نواہی جن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت منع کیا گیا اور کرنے کا حکم دیا گیا جن کاموں کو آپ ان پر عمل پہرا ہو جائیں یہ اصل تکا ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آنگی یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے محبوبِ سبحانی ہے ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر پر پرگرام محبوبِ سبحانی میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی قرآن تلہین آپ کی طرف آنگی بریک پر جانے سے پہلے آپ نے بات ختم کی تھی آپ اسی بات کو کانٹینیو کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر ایسی والدہ جس کے ساری زندگی تقویٰ اور پرہیزگاری میں گزرتی ہے پھر اس کے ہاں غوث پیدا ہوتے ہیں اور اس غوث کو وہ نگاہ عطا کی جاتی ہے کہ ایسا عالم آپ اس مقام کو بھی پہنچے کہ آواز کے دوران کسی پر نگاہ جمع لیتے تو اسے ولایت عطا ہو جاتا ہے سبحان اللہ تو اس لیے وہ مشہور ہے کہ چوروں کو تُنہیں کتب بنایا پھر ولایتیں آپ تقسیم کرتے اپنے ہاتھوں سے بے شکل اور پھر فرمایا کہ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی گردن پر میرا پاؤں نہ ہو سبحان اللہ اور یہ پھر قیامت تک کے اولیہ تک یہ فیض جاری ہوا پھر آپ کے ہاں کچھ لوگ آئے اور آپ کے شگرد دیکھ رہے تھے اور جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضور غوث آزم نے فرمایا کہ جاؤ یہ اللہ کے نیک بند ہیں ان سے اپنے نیر دعا کراؤ وہ بھاگے وے گئے اور انہوں نے کہا آپ کے سالک تھے وہ اور انہوں نے کہا کہ آپ مارے لیے دعا کر دیں تو انہوں نے کہا کہ تم ہم سے دعا کراتے ہو تم شگرد کس کے ہو تم خدمت گزار کس کے ہو تم جس کے پاس بیٹھے ہو وہ غوث ایسا غوث ہے کہ وہ سورج بن کے پوری کائنات پہ چمکے گا اور اس کا فیض جاری ہوگا آپ یہ سن کر واپس آگئے اور حضور غوث آزم نے فرمایا کہ جو بات تمہیں انہوں نے کہی ہے اس کو دل میں رکھ لو اور میرے وسال تک یہ کسی کو نہ بتانا کہ اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا کیا کہ اہل نظر اس کو پہچان گئے اور یہ ولایت اور یہ مقام جو ملا وہ زود و تقویٰ پہ ملا بے شکر کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نسبتوں کا بھی ہاتھ ہوا کرتا ہے جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ نجیب ترہفین سید ہیں بہت خوبصورت آپ کا کال ہے آپ فرماتے ہیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر اور تقویٰ اختیار کرو اور اصحاب کحف کے کتے کی طرح باب رضا پر بیٹھ جاؤ کتنا ضروری ہے کسی نسبت کے ساتھ جڑ جانا اور جس طرح اصحاب کحف کا کتہ اگر ہم دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں اکل میں خرد میں شعور میں وہ ایک کتہ ہے وہ اور انسان اشرف المخلوقات میں سے ہے وہ کتہ جب اس نے دیکھا کہ میرے صاحبان میرے مالک وہ اس بستی کو چھوڑ چلے تو اس بستی میں رکنا اس نے اپنے لئے حرام سمجھا وہ پیچھے پیچھے اور یقیناً اس کتے کو اپنی اس کتے کی آزمائش کا سبب بننا وہ اصحاب کحف کے مقصد میں شامل نہ تھا وہ یقیناً اس کو جانے کی اجازت دیتے ہوں گے وہ یقیناً اس کو گھر واپس نہیں بلکہ ہم نے پڑا کہ اس کو دھدھ کرتے تھے کیونکہ دیکھیں گلشن کتے کی فطرت میں بھونکنا ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو چھپنے جا رہے ہیں یہ بھونکے گا تو ہمارا راز کھل جائے گا مگر کتے کو یہاں میں میں جب اس واقعے کو پڑتی ہوں میں کہتی ہوں مباری تعالیٰ تو نے کتے کو علیاء کی معرفت عطا کی اور اس نے بھونکنا یعنی اپنی فطرت چھوڑ دی چھوڑ دی اور تو آج کے مسلمان کو بھی اللہ والوں کی وہ معرفت عطا کر دے کہ وہ اپنے فطری کچھ ایسی فطری چیزیں ہیں یقیناً اگر کتہ چھوڑ سکتا ہے اور پھر کتے کا نوریت کیا خوبصورت یہاں پر ایک احساس آتا ہے اور اپنی کم مائیگی کا بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ کتہ جب اس نسبت سے جڑ گیا سالک ہو گیا تو پھر رب کائنات کی آیتوں میں اس کا ذکر آیا رب کہتا ہے وہ کتہ اپنے پاؤں پھیلا کر اس کی نشست اور اس کی برخاص محبت کی ادائی بن گیا قرآن کے موضوعات بن گیا تو یہ اتنا یہ سند قرآن پاک نے اس کو عطا کر دی حضور غوث آزم کا یہ کول جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا یقیناً اس کو سند قرآن پاک کی حاصل ہے تو اس میں اور بھی زیادہ صداقت ہے ہم کیا اس کو کہہ سکتے ہیں جب انسان پھر تقوی زہد کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو آج سے میں ضرور اس کو ریلیٹ کرنا چاہوں گی نوریت دیکھیں آج کے جو صاحبانے طریقت ہیں یا طریقت کے رستوں پر جو چل رہے ہیں یا اپنے ساتھ جنہوں نے یہ سلسلہ جوڑا ان کے لئے بھی میرے خیال سے اس پر رہنمائی ہے حضور غوث آزم کی بارگاہ میں ہم دیکھتے ہیں خلیفہ المستنجد بلہ وہ حاضر ہوا اور اپنے غلاموں کے ساتھ بری ہوئی تھیلیاں دس تھیلے بیان کیا جاتا ہے کہ اشرفیوں کے مال و دولت کے جواہر کے وہ ساتھ لائیا اب یہاں پر دو طرح کا میں اس سے نتیجہ آخذ کرنا چاہوں گی کہ ایک تو یہ تھا کہ آپ کا مقام تقوی کیا تھا آپ نے ان اشرفیوں کی طرف دیکھا تک نہیں آپ کے دل میں وہ جو آج ایک ہے کہ اپنے مرشد کو حدیعہ نظرانے پیش کیے جائیں وہ سلسلہ قادریہ نے یہ چیز ختم کر دی اور وہ قادری ہے ہی نہیں جو اس تقوی کے مقام کو فالو نہیں کرتا دوسرا اس سے ایک جو ہمیں دنیا بھی لحاظ سے ایک رہنمائی ملی وہ یہ تھی آپ نے ان دو دو تھیلیاں سلکٹ کی اپنے ہاتھوں میں پکڑی ان کو نچوڑا ان تھیلیوں سے خون جاری ہو گیا آپ نے خلیفہ المستنجد بلہ کو للکارا آپ نے اس کے ضمیر پر دستک دی اس کے مردہ احساس کو جگایا اور فرمایا کہ اے ابو المظفر کیا تو تو حیار نہیں کرتا کہ جو خون یہ جو مال ہے یہ عوام کے خون سے بھرا ہوا مال میری بارگاہ میں لے کر آیا بلکل اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مخلوق خدا پہ آپ کی سخاوت تھی جو آپ کی توجہات تھی ایون جیسے ہم بات کرتے ہیں جنات کے اوپر اور آپ کا تصرف کا علم یہ تھا کہ آپ حکمران وقت کو لکھتے اور آپ فرماتے تم پر میرا حکم صادر ہے اور جاری ہے اور نافذ ہے تو پھر وہ جو نفاذ تھا اس میں مخلوق خدا کی محبت کہاں سٹینڈ کرتی ہے مخلوق خدا کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ حیوانات انسان اور جنوں ان سب کے اوپر آپ کی ایک تو شفقت ہے دوسرا جو آپ کی مریدی میں آ گیا اب آپ کو وہ مقام بھی عطا کیا گیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے بغداد سے لوگوں کو نظر نہ آئے بغداد میں کہیں پر بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ وہ نکل گئے آپ کی تلاش میں کیونکہ جب کسی سے پھر محبت ہو جائے پھر اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہوتا اور محبت اگر اللہ والے کی ہو تو لوگ دیوانہ وار تلاش کرتے ہوئے دریائے دجلہ پہنچ گئے اور آپ کو دیکھا کہ آپ پانی کے اوپر چہل قدمی کر رہے ہیں اور مچھلیاں آپ کے قدم مبارک کے بوسے لے رہی ہیں سبحان اللہ اور پھر ہوا کے اندر ایک سبز رنگ کا جائے نماز معلق ہو گیا آپ نے اس کو لیا اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ نماز کی نیت کر لی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے آپ کی امامت میں نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد اب یہ مقام جو ملا ان کو یہ زود و تقویٰ کی انتہا ہے کہ آپ پھر اپنے مریدین کے لیے کس طرح سے باعث سے رحمت ہو گئے ان کا احساس کرنے والے ہو گئے اور ان کو وہ اللہ سے لے کے دینے والے ہو گئے یہ پھر مقام اتا کیا گیا روایت میں آتا ہے کہ آپ نے آواز بلند دعا فرمائی کہ اے میرے مولا میں عبدالقادر تجھ سے حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ میرے کسی مرید کو موت نہ آئے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے سبحان اللہ جب تک وہ تیری بارگاہ میں توبہ نہ کر لے اور آپ پہ ایک رکت تاری تھی اور آپ نے اللہ سے یہ دعا کی اور پھر فرماتے ہیں مریدی لا تخف میرے مرید پہ کسی کا خوف بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ دونوں ترشیف لائیں اور آپ نے اتنی زود اثر باتیں کی اللہ تعالیٰ ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً ناظرین عمل ہی ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے اور ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَا آخر میں حضور غوصے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ نحو کا ایک کال آپ کے سامنے رکھوں گی آپ فتح ربانی میں ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹے اگر تُو سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتا ہے تو جو مخلوق کہتی ہے وہ نہ سن اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کر کیا تُو نہیں جانتا کہ لوگ تو خالق پر بھی راضی نہیں ہوتے تجھ سے کیسے راضی ہو جائیں گے کیا تُو نہیں جانتے کہ لوگوں میں اکثر بے عقل اور اندھے ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ تقزیب کرتے ہیں اور تصدیق نہیں کرتے یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دینا کافی نہیں جب تک کہ عمل اس کی تصدیق نہ کرے جب تک کہ دل اس کی تصدیق نہ کرے اقرارن باللسان و تصدیقن بالقلب جب تک ان دونوں کو ملایا نہ جائے بندہ مومن نہیں بنتا آپ سے اجازت چاہوں گی کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی آخر میں زرمینہ آپ سے گزارش کروں گی کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت پیش فرمائیں سرکار واس آزم نظر کرم خدارہ سرکار واس آزم نظر کرم خدارہ میرا خالی کا سب دو میرا خالی کا سب دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار واس آزم نظر کرم خدارہ سرکار واس آزم نظر کرم خدارہ اور جھولی کو میری بر دو جھولی کو میری بر دو بر نہ کہے گی دنیا شاہ جنا کا مگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار واس آزم نظر کرم خدارہ اور سب کا کوئی نہ کوئی سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے سب کا کوئی نہ کوئی دنیا میں آسرا ہے میرا بجز تمہارے میرا بجز تمہارے کوئی نہیں سہارا سرکار واسعظم نظر کرم خدارا میرا فالی کا سابر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار واسعظم اور یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا یہ تیرا کرم ہے مرشد جو بنا لیا ہے اپنا کہا رو سیاں مرید کہا رو سیاں مرید ہم کہا تیرا یہ سہارا سرکار واسعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سابر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار واسعظم نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نظر کرم خدارا نبی کے پیارے نبی کے پیارے محبوب سبحانی ہیں محبوب سبحانی ہیں